موسیقی 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 بھی لیے لڑ رہے ہیں وکیل اور ای وی ای مشین کو بین کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بائلٹ پیپر پر الیکشن کرنے کی اس طرح کے تمام کوششیں چل رہی ہے مگر یہ تمام کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا اس ملک میں جمہوریت کے نظام کو لانا چاہیے یا جمہوریت کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی بات کو لے کر راہل گاندی نے جو یاترہ شروع کی ہے جسے نیا یاترہ کہا گیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس یاترہ کے ذریعے لوگوں میں پریم کو باٹا جائے نفرت کو مٹایا جائے اور ایک دیش میں اسی سرکار لائی جائے جو سب کے لئے کام کر سکتی ہے اور اسی بات کو لے کر اس وقت دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن آ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس وقت کافی کھلبلی ہندوستان میں مچیوی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں کونسی پارٹی ہندوستان پر راج کرے گی مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ایوی ایم مشین رہے گی تب تک بی جے پی راج کرے گی اور ایوی ایم مشین اگر ختم کی جائے اور بائیلٹ پیپر پر اگر الیکشن کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں دوسری حکومت راج کر سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ نظارے خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی